اسلام علیکم جی اچھے دیگئے ہمارے پاس سے اپو کا فون آیا یہ ریکووری موڈ پر سٹک ہے ٹھیک ہے میں جب بھی اس کو آن کرتے ہیں تو یہ ریکووری موڈ پر چل رہتا ہے آپ نے تو اس کو ہم ریپیئر کریں گے اس کا ہم نے سافٹر چیک کیا اس کو سافٹر اکی ہے سافٹر کا نہیں اس کا مسئلہ ہے اس کا ہارڈ ویر کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اپن کر لیں گے اور اس کے ہم وولیوم بٹن چیک کریں گے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو ہم بٹن ہی اس کے چیک کریں گے کوئی بھی فون ریکووری موڈ پر سٹک ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے بٹن چیک کرنا ہے کہ وہ شارٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ فون جاتا ہے وولیوم ڈاؤن بٹن سے ریکووری موڈ پر تو ہم نے بارڈ ڈسکنیک کر دی ہے ہر چیز سے ٹھیک ہے تو ہم صرف پینل کی اور بیٹری کی سٹرپ اس کے ساتھ لگائیں گے اور اس کو آن کرنے میں ٹھیک ہے یہ ہم نے پینل اور بیٹری کی سٹرپ کنیک کر لیے اس کو ہم ٹیزر کے تھرہ آن کریں گے ٹھیک ہے ہم beatens کے تھرہہ نہیں آن کریں گے کمٹ اس که ٹھیک لیکٹ رکھیں گے ہم سارے ٹھیک ہے تین ایسے ٹھیک ہے ہم ٹیزر کے تھرہہ سکر کنیک کر لیا اور یہ جی ریکووری موڈ ختم ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ریکووری موڈ نہیں شو کر رہیک وولیوم کا Maarاس دیکھا ہے اس کا جور ولیوم کا بٹن جو ہے وہ شارٹ ہے اس کا جور ولیوم ڈاؤن بٹن شارٹ ہے تو ہم اس وولم ڈاؤن بٹن کو جو ہے وہ چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ کر رہا ہوا تو اگر وہ فل شارٹ ہوا یا ہاف شارٹ ہوا تو ہم اس بٹن کو ریپلیس کریں گے شارٹز آپ چیک کرتے ہیں میٹر کے تھو ٹھیک ہے کنٹینیٹی موڈ میں رکھتے ہم نے وولم ڈاؤن بٹن کو چیک کی گراؤنڈ کے ساتھ لگا کے وہ ہمارا اکی ہے ٹھیک ہے یہ وولم ڈاؤن لگایا تو اس کے اوپر ہمیں ریڈنگ میری ہے ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ کے ساتھ شارٹ ہے جا رہی ہے اس کی اسی وجہ سے یہ ریکووری موڈ پر جا رہا ہے تو ہم اس کو وولم ڈاؤن بٹن جائے وہ ریپلیس کریں گے سب سے پر ہم اس کی سٹھپ نکال لیں گے ٹھیک ہے اس ٹھپ نکال کے ہم اس کو ہیٹ گن کے ذریعے نہیں بلکہ جو ہمارا سولڈنگ آئرن ہوتی ہے یعنی کہ کابیہ ہوتا ہے جو اس کے تھوہ اس بٹن کو ہم ریپلیس کریں گے اور بہت ہی ایزیلی ہمارا یہ بٹن ریپلیس ہو جائے گا ٹھیک ہے ہیٹ گن کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو سٹھپ ڈیمیج ہونے کا رسک ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کو بٹن بازکات آپ ہیٹ جیس ٹائم کرتے ہو تو وہ بٹن اتنی ہیٹ زیادہ ہے یا اتنی زیادہ ٹیمپریچر برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ بٹن ہراب جاتا ہے آپ کو ہم اس کو جو سولڈنگ آئرن ہماری اس کے تھوہ لائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو ریمووو کرنا ہے اس ہی کے تھوہ اس کے اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے سولڈنگ آئرن کے اوپر اور ٹیجر کے تھوہ آپ نے اس بٹن کو ریمووو کرنا ٹھیک ہے یہ جی نکل گئے اس کے بعد آپ نے ایک بار پوائنٹ ری سولڈ کرنے ٹھیک ہے کیونکہ میری ویڈیو ڈلیٹ ہو گئی ہے میں نے وہ سنیا آپ کو دکھاس کنوں گا تو آپ نے پوائنٹ ایک بار ری سولڈ کرنے اثار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیا بٹن اس کے پر انسٹرال کرنا ہے ایڈزیسٹ کرنے جیتنا زردہ ہلے گا بٹن ایڈزیسٹ ہوتے ہوئے اتنا زردہ پرفیکٹ وہ بیٹھے گا ٹھیک ہے بہت زردہ دیر آپ نے نہیں رکھنا آئرن کے اوپر اسے بٹن خراب بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ وہاں بٹن سولڈ ہو گیا تو ہم اس کو لڑائیں گے ہم نے ایک بار پھر سے اس کو چیک کر لیں گے کنفرم کر لیں گے ٹھیک ہے اب کی بار ہم بورڈ سائی سٹیپ پر لگا کے بورڈ کو مکمل بٹھا جان کر کے سرکنے گے ریکووری موڈ اس کا ختم ہو گیا اب یہ ریکووری موڈ پر مزید نہیں آرہا ٹھیک ہے تو ہمارا یہ وولم ڈاون بٹن کا ایشو تھا جو ہم نے ریپلیس کی ہے تو یہ اوکے ہو گیا فون تو یہ سارے جو بھی فون ہو انڈرائیڈ جو ریکووری موڈ پر سٹک ہو اس سب کے لئے سلویشن ہے خالی اس اوکوں کے لئے لیے جتنے بھی فون ریکووری موڈ پر سٹک ہو آپ میں ان کے چیک کر لینا ہے کہ وولم ڈاون بٹن میں اس کو یہ ایک بٹن شارٹ رہو ٹھیک ہے اگر آپ کے بٹن بھی اوکے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا فون جو ریکووری موڈ پر سٹک ہے تو وہ اس کے چپ کا مسئلہ ہوتا ہے میموری چپ پر ٹھیک ہے اس کے لئے وہ الگ وڈیو بناؤں گا تو وہ آپ دیکھیں جو اس کو بس طرح سہل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیتر ہمارا سوفٹر کے طرح حال ہو جاتا ہے فلیش کرنے پر اگر اس سے بھی نہ ہو تو اس کی چپ ریپلیس ہوتی ہے تو پھر وہ اکی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو تو آج کے لئے اتنا ہی جی انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں میں سوڈیو بھی تب تک کے لئے اتنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی وڈیوز ہماری ملتی رہیں اللہ حافظ